موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں یہ موہ میں چھالے بہت رہتے ہیں اس کا مانے پیٹ آپ کا ساف نہیں ہے بڑی آنٹ آپ کی کچھرے سے بھری ہوئی ہے تو موہ میں چھالے رہتے ہیں تو صبح صبح کا جو میں نے نیم بتایا نا پانی اٹھتے ہی پیئے گھوٹ گھوٹ پیئے تو چھالے اپنے آپ ختم جیسے بڑی آنٹ ساف ہو جائے گی چھالے کبھی نہیں آئے اور اگر آپ کو یہ کرنے کے بعد بھی چھالے میں آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ایک سرل آسان دوا بتا دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی کی دکان میں ملتی ہے جو بڑی آنٹ کو سب سے جلدی سے ساف کر دیتے ہیں اس دوا کا نام ہے بوریکس سوہاگا سوہاگا آپ سب جانتے ہیں نا سوہاگا آنٹ کو ساف کرنے والی سب سے تیور دوا ہے تیور اسی کا ڈائلیوشن کر کے ہومیوپیتھی میں بنایا بوریکس تو لے لیں کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان سے خرید لیں سرٹی پوٹینسی میں یا ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں اس کے تین ہی خوراک لیں گے تو جیون بھر کے لیے چھالے کی بیماری آپ کی آئے گی نہیں کیونکہ یہ ترنت بڑی آنٹ کو ساف کرتا ہے پانی کرے گا دھیرے دھیرے کرے بوریکس تو ایک ہی دن میں کام کرتا ہے لیکن باگبٹی جی کہتے ہیں یہ ایک ہی دن کا چکر چھوڑنا چاہیے ترنت ہر چیز کا ریزلٹ مل جائے وہ کہتے ہیں جیون میں کوئی بھی چیز فاس ہے ہی نہیں ہر چیز سلو ہے تو کوشش کریے پانی سے ٹھیک کریں اور اگر آپ بہت پریشان ہیں تب ہی بوریکس کا استعمال کریں اور یہ دوا ہمیشہ پانی میں ڈال کے لیں ایک بون دال دیں پانی میں اور اس پانی کے تین حصے کر کے اس کو پی لیں ایک کپ پانی ہو آدھا کپ پانی ہو چوتھا ہی کپ پانی ہو